تیرے عشق نچایا کر کے تھئیا تھئیا چھتی آمی وے طبیبہ چھتی بوڑی وے طبیبہ نئی تا میں مر گئیا عشق انسان کو کائنات کے کسی دوسرے حصے ملے جاتا ہے زمین پر نہیں رہنے دیتا اور عشق لاحاصل لوگ کہتے ہیں انسان عشق مجازی سے عشق حقیقی تک تب سفر کرتا ہے شادی کے کارڈ پر میری حصے مزا اس وقت ممی کو بہت بری لگی تھی دیکھو مراد اس عمر میں لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں مگر جس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہو اسے صرف بیوی کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے ماں اور دوسرے رشتوں میں بھی دیکھنا چاہیے ایسی لڑکیوں کو اپنے علاوہ کسی اور میں دلچسپی نہیں ہوتی نہ شوہر میں نہ بچوں میں نہ ہی کسی اور میں ممی نے اپنی ٹان تبدیل کرتے ہوئے ایک پر پھر متنازع بیان دیا اس پر بحث ہو سکتی ہے ممی مگر میں بحث نہیں کروں گا مجھے مہر ہر صورت اور ہر حالت میں پسند ہے اور مجھے اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے میں نے ایک پر پھر اپنا اعلان دہر آیا مہر کے گھر سے اپنے گھر تک گاڑی میں ممی نے مجھے ایسی لڑکیوں کے بارے میں بے شمار قصے زنائے کسی ایک قصے سے بھی میری حمد نہیں ٹوٹی کیونکہ مجھے ایسے ہی لڑکیوں میں دلچسپی تھی اور اس پشیز سے نفرت تھی جس پشیز کی لڑکیوں میں سے کسی کو ممی اپنی بہو اور میری بیوی کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ مذہبی اور پردہ کرنے والی لڑکیوں کے لیے میری ناپسندیدگی کا آغاز کب ہوا تھا میرا خیال ہے سکول میں اور پھر کالج میں یہ ناپسندیدگی اپنے اروج پر پہنچ گئی تھی پھر کچھ واقعات بھی ایسے ہوئے جنہوں نے ان لڑکیوں کے بارے میں میری رائے کو اور خراب گیا اب میں آپ کو پارسہ اور باہیا سمجھنے اور ظاہر کرنے والی یہ لڑکیاں کردار کے حوالے سے دوسری لڑکیوں سے زیادہ کمزور ہوتی ہیں بلکہ بعض مواقع پر تو دوسری لڑکیوں سے زیادہ گری ہوئی حرکتیں کرتی ہیں اسلام کی جن چیزوں سے مجھے اختلاف تھا ان میں سے ایک بنیادی پردے کا ایشو ہی تھا میری سمجھ میں کبھی نہیں آیا کہ صرف چہرہ اور جسم اچھی طرح دھاپ لینے سے پارسائی کا سرٹیفیکٹ کیسے ملتا ہے اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں بے ہیائی کا تھپا کیسے لگ سکتا ہے کیرنیڈا میں قیام کے دوران ایسی بہت سی فیملیز کی لڑکیوں سے میرا آمنہ سامنا ہوتا رہا جو بظاہر ہر وقت ہجاب وڑے رکھتی ہیں اور اپنے آپ کو پریکٹسنگ مسلم کے طور پر ظاہر کرتی تھی مگر ان کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر والوں سے چھپ کر ایسی بہت سی سرگرمیوں میں حصہ لے تھی جو اسلامی لحاظ سے کسی بھی طور پر مناسب نہیں تھی میرے نزیق کسی لڑکی کا بوائی فرنڈ بنانا یا سموکنگ کرنا اور نائٹ کلپ جانا قابل اعتراض نہیں تھا میں لبرل تھا اور اس بات پر فخر بھی محسوس کرتا ہوں میرے نزیق قابل اعتراض صرف وہ منافقت اور دوگلا پن تھا جو ایسی لڑکیوں میں کٹ کٹ کر بھرا ہوتا ہے میرے نزیق بو لڑکیاں بہتر ہیں جو اپنے آپ کو پارسہ ظاہر کرنے کی سرطور کوشش کرتی پھریں بلکہ زندگی کو صحیح معنوں میں انجوائے کرتی ہیں اور جیسی ہوتی ہیں ویسی ہی نظر آتی ہیں مگر میں نہیں جانتا میری ممی نے اس طرح کی نیک پروین بہو کی فینٹسی یا فیسینیشن قبر کیسے ڈیولپ کی تھی اگرچہ وہ خود نماز وغیرہ پابندی سے پڑا کرتی مگر پردے کی کچھ اتنی پابند نہیں تھی مگر اب میرے بارے میں وہ جب بھی سوچتی تو مجھے سو فیصد یقین ہے کہ ان کے تصور میں میرے ساتھ جس لڑکی کا ایمیج آتا ہوگا اس نے ضرور برکہ اوڑا ہوگا اور صرف برکہ نہیں بلکہ افغانی برکہ مجھے تو یہ بھی یقین تھا کہ وہ میرے لیے ایسی لڑکی بیوی کے طور پر چاہتی ہوں گی جو خود مجھ سے بھی پردہ کرے اور میرے سامنے بھی تین فٹ لمبے گھنگٹ میں ہی نمودار ہو اور اب اگر خوش قسمتی سے ان کی پسندیدہ لڑکی میرے پسندیدہ ہلیے میں نکل آئی تھی تو انہوں نے کو حرام مچا دیا تھا یوں جیسے وہ مجھے اپنی مرضی کی لڑکی دکھانے نہیں لے گئی تھی بلکہ انہیں اپنی مرضی کی لڑکی دکھانے میں لے گیا تھا جو بھی تھا ایک بات تو تیہ تھی کہ میں اگر کسی لڑکی سے شادی کرتا تو وہ مہر ہی تھی ممی چاہے اسے پسند کریں یا نہ کریں وہ مجھے پسند تھی اور اس دن اس کے گھر سے واپسی کے دوران ممی سے ہونے والی گفتگو کے بعد میں تیہ کر چکا تھا کہ مجھے اگر اسے شادی کے لیے جان بھی دینی پڑے گی تو میں دوں گا اور دوسری طرف ممی بھی یہ تھان چکی تھی کہ وہ کسی حالت میں مجھے اس لڑکی سے شادی کی اجازت نہیں دیں گی رات کے کھانے پر پاپا سے ایک بار پھر اسی موضوع پر بات شروع ہو گئی خلاف روایت اس پر یہ بات شروع کرنے والا میں تھا پاپا آج میں ممی کے ساتھ آنٹی سعیدہ کے گھر گیا تھا میں نے بہت سعادت مندی سے کہا ممی نے دانت کچ کچا کر مجھے دیکھا اوہ گڑ پاپا مسکرائے تو تمہاری ممی بہرحال تمہیں ان کی بیٹی دکھانے کے لیے لے جانے میں کامیاب ہو ہی گئی انہوں نے ایک نظر ممی کو دیکھا اور پھر مجھے کیا نام ہے اس لڑکی کا انہوں نے اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا مہر میں نے بے اختیار کہا اوہ ہاں تو کیسی لگی تمہیں مہر انہوں نے بہت دلچسپی کے ساتھ مجھ سے پوچھا میں نے ایک نظر ممی کو دیکھا اور پھر بڑے اتمنان سے کہا ممی کی چوائز واقعی بہت اچھی ہے میں ممی کی دلی کیفیت کا اندازہ لگا سکتا تھا یعنی تم کو مہر پسند آ گئی ہے ماں پاپا نے مسکراتے ہوئے کہا اس سے پہلے کہ میں ان کے سوال کا جواب دیتا ممی نے کہا مگر مجھے وہ لڑکی پسند نہیں ہے پاپا نے چونک کر ممی کو دیکھا تمہیں سعیدہ کی بیٹی پسند نہیں ہے انہوں نے کچھ حیرانگی سے کہا ہاں مجھے وہ پسند نہیں ہے مگر اتنے عرصے سے تو تم ہمیشہ مراد کے لیے اسی کا ذکر کرتی رہی ہو بلکہ تین سال پہلے تو تم نے مراد کا پروپوزل بھی اس لڑکی کے لیے دیا تھا تب اور بات تھی مگر اب اور بات ہے ممی نے ہٹ دھرمی سے کہا اب اور کیا بات ہے پاپا کی حیرانگی میں کچھ اضافہ ہوا میرا خیال ہے مراد کو تمہیں زبردستی لے کر گئی ہوگی پھر ایسا کیا ہو گیا ہے سمی وہ لڑکی تو مراد سے بھی زیادہ ویسٹرنائزڈ ہو گئی ہے ممی نے پاپا کو ہولانا چاہا اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے پاپا نے بڑی اتمنان کے ساتھ سویڈ ڈش کھاتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ مراد اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں گے کیونکہ مراد کو تو پہلے ہی ایسی لڑکیاں پسند ہیں پاپا نے ایک نظر مجھے دیکھا میرے ہونٹوں پر مسکراہت آ گئی مگر وہ لڑکی مجھے پسند نہیں ساس کو بہو کبھی بھی پسند نہیں ہوتی تم اپنی پسند کی لڑکی کو بھی بہو بنا کر لاؤ گی تو بات میں اسے ناپسند کرنے لگو گی یہ تو پھر لڑکی ٹھیک ہے کم از کم جس نے شادی کرنی ہے اسے تو پسند ہے پاپا نے ایک پر پھر مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا ممی کو ان کے انداز نے اور برہم کیا ہر وقت کا مزاک اچھا نہیں ہوتا میرا خیال ہے اس پر مزاک آپ فرما رہی ہیں پاپا نے ان کی بات کٹی پہلے دن رات آپ اسی لڑکی کے قصیدے پڑ رہی تھیں وہ لڑکی ایسی ہے ویسی ہے اور اب جب آپ کے بیٹے کو وہ لڑکی پسند آ گئی ہے تو آپ کو اس پر اعتراضات ہونے لگے پاپا نے سنجیتہ ہوتے ہوئے کہاں ویسٹر نائز ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں مراد بھی ایسا ہی ہے اور اگر کل کو دوسری لڑکی بھی لائیں گے تب بھی مراد کے نقشے قدم پر ہی چلے گی وہ پھر آپ کیا کریں گی کیا میاں بیوی کو آپس میں لڑوائیں گی میں ممی نے کچھ کہنا چاہا پاپا نے ان کی بات دوبارہ کر دی آپ یہ یاد رکھیں کہ آئیے شادی آپ نے ہی کر رہی مراد کر رہا ہے لڑکی کو اس کی پسند کا ہونا چاہیے آپ کی شادی مجھ سے ہو چکی ہے آپ مجھ پر اعتراضات کریں یا پابندیاں لگائیں You are most welcome پاپا نے جیسے بات ختم کر دی میرا دل اسی گفتگو پر خوشی سے باغ باغ ہو رہا تھا مجھے اندازہ تو تھا کہ پاپا اس معاملے میں میری حمایت کریں گے مگر مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ یہ حمایت اتنی کھلی اور دو ٹوک ہوگی کہ مجھے تم اسے ایک لفظ بھی نہیں نکالنا پڑے گا تم ان لوگوں کو مراد کی پسندیدگی سے آگاہ کر دو اور انہیں ہمارے ہاں انوائٹ کرو پاپا نے ممی سے مزید کہا پر آپ میری بھی تو سنیں ممی نے احتجاج کی ایک آخری کوشش کی ضرور سنوں گا مگر مراد کی شادی کے بعد پاپا نے کہا اب اگر اس نے شادی میں دلچسپی لے ہی لی ہے تو پھر اچھا ہے کہ جلد از جلد اس کی شادی ہو ہی جائے پاپا نے ٹیبل سے اٹھتے ہوئے کہا ممی نے کچھا چبا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا ممی یہ ذرا فیرنی مجھے دے دیں مجھے لگتا ہے یہ اچھی بنی ہے میں نے بہت معصومیت سے ممی کی نظروں کو نظرانداز کرتے ہوئے فیرنی کے ڈونگے کی طرف اشارہ کیا ممی کا دل چاہا ڈونگا میرے سر پر مار دیں مگر وہ ماں تھی انہوں نے ڈونگا مجھے تھما دیا تم آخر چاہتی کیا ہو امی نے رات کو بلاخر تانگا کر مجھ سے پوچھا میں کانسرٹ سے واپسی پر کچھ دل پہلے ہی کپڑے چینج کر کے اپنے بیٹ پر آ کر لیٹی تھی جب وہ میرے کمرے میں آ گئی میں تو کچھ بھی نہیں چاہتی میں نے تین سال میں بار بار دہرایا جانے والا جملہ دہرایا میں واقعی اب کیا چاہتی تھی تو پھر مراد پر کیا اطراز ہے تمہیں امی نے ایک بار پھر مراد کا ذکر چھیڑتے ہوئے کہا کوئی اطراز نہیں ہے مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی ہم تانگ آ گئے ہیں تمہارا انکار سن سن کر تم شادی نہیں کرنا چاہتی تو کم از کم یہ تو بتاؤ کہ کیوں نہیں کرنا چاہتی امی نے تقریباً ضج ہوتے ہوئے کہا کیونکہ میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتی کیونکہ میں مومی کی جگہ پر کسی کو اپنی زندگی میں نہیں لاسکتی کیونکہ میں دوگلی زندگی نہیں گزار سکتی میرے پاس ان کے سوال کا جواب تھا مگر اس جواب کو ان تک پہنچانے کے لیے ہمت نہیں تھی پتہ نہیں کیوں نہیں کرنا چاہتی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے پہلے مجھے ہی کچھ ہو جائے پھر کم از کم آپ کو میری وجہ سے کوئی ٹینشن نہیں رہے گی میں نے اتمنان سے کہا میرے اتمنان نے میری ماں کو ہولایا کس طرح کی باتیں مو سے نکال رہی ہو تمہیں کیوں کچھ ہوگا مگر دیکھو مہر شادی تو ہر لڑکی کو کرنا ہی ہوتی ہے پھر تمہیں اگر کوئی پسند ہے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہم تمہاری مرضی کے جگہ پر تمہاری شادی کر دیتے ہیں میری مرضی کے جگہ میں نے سوچا تھا مرضی کی جگہ میری پسند کے مرد سے اور میری پسند کا مرد تین سال پہلے کیا سوچ رہی ہو امی نے میری سوچ کے تسلسل کو توڑا کچھ نہیں میں نے ان کا چہرہ دیکھا مجھے کوئی پسند نہیں امی کو یقین نہیں آیا یہ تمہاری زندگی کا معاملہ ہے اگر تمہیں جانتی ہوں امی یہ میری زندگی کا معاملہ ہے مگر مجھے کوئی پسند نہیں میں نے ان کی بات کارٹ کر کہا وہ کچھ دیر میرا چہرہ دیکھتی رہی اگر پسند نہیں ہے تو پھر ہماری پسند سے شادی کرنے پر کیا اعتراض ہے تمہیں میں چپ رہی اور پھر دیکھو اس پر لڑکا تمہارے جیسا ہے آزاد خیال تم پر کوئی روک ٹوک نہیں لگائے گا کیونکہ اسے تمہارے جیسی لڑکیں اچھی لگتی ہیں ہے بیک لوتا جس طرح کا تمہارا مزاج ہے تمہیں کسی کے ساتھ وہاں ارجسٹمنٹ کا مسئلہ نہیں ہوگا میں نے امی کا چہرہ دیکھا وہ جانتی تھی مجھے زندگی میں کبھی بھی کسی کے ساتھ ارجسٹمنٹ کا مسئلہ نہیں ہو سکتا تھا مجھے خاموش رہنا آتا تھا اور سب کچھ اپنے اندر رکھنے کی عادت تھی صفیہ بہت اچھی ہے میں پچیس سال سے جانتی ہوں اسے تمہیں بڑے پیار کے ساتھ رکھے گی تمہارے بابا بھی یہی چاہتے ہیں اور دیکھو مہر اس پر تو ہم نے اس طرح کا لڑکا پسند کیا ہے جس طرح کی تم ہو امی نے میری خاموشی کو میری آمادگی سمجھ سے ہوئے کردر جوش سے کہا جس طرح کی میں ہوں اور میں کس طرح کی ہوں میں نے اپنے اندر جھانک کر اپنا آکس دیکھنے کی کوشش کی میں پتہ نہیں کس طرح کی تھی مجھے نہیں شادی کرنی امی کو میرے جواب نے ناراض کیا تم اپنے انکار سے ہمارے پچتاموں میں اضافہ مت کہو پہلے ہی میں اور تمہارے بابا پچتاتے ہیں کہ ہمیں تمہیں اتنی آزادی نہیں دینی چاہیے تھی جس حلیے میں تم ہر وقت رہتی ہو اس حلیے کی وجہ سے خاندان اور جاننے والے تو پہلے ہی ہماری کوششوں کے باوجود تمہارا پروپوزل قبول کرنے پر تیار نہیں ورنہ یہی لوگ تھے جو تین سال پہلے ہمارے آگے پیچھے پھرتے تھے اور اب وہ صاف کہتے ہیں کہ میں ہر ضرورت سے زیادہ آزاد خیال ہے اور ہمیں اس طرح کی بہو نہیں چاہیے اور ہم شرمندہ ہو کر رہ جاتے ہیں کہ ان سے کیا بحث کریں ظاہر ہے خود ہمارا کوئی بیٹا ہوتا تو ہم بھی اس کے لئے تمہارے طور طریقوں والی بہو تو کبھی بھی نہ لاتے سارا میل جو ہمارا ہماری ہی طرح کی فیملیز میں ہے اور ہم جیسے فیملیز میں اتنی آزاد خیال لڑکیوں کو کون قبول کرتا ہے اب صفیہ کی صورت میں میں تو سمجھتی ہوں ایک فرشتہ ہی آیا ہے کہ جو بیچاری ہمارے خاندانی ویلیوز رکھنے کے باوجود تمہیں وہو بنانا چاہتی ہیں کیونکہ تمہاری طرح اس کا بیٹا بھی بہت آزاد خیال ہے کسی اور جگہ تمہاری شادی کرنے کی کوشش کریں گے تو پتہ نہیں کیسے لوگوں سے سامنا ہو یہاں کم از کم مجھے یہ تو تسلی ہے کہ لڑکے کے ماں باپ کو ہم جانتے ہیں اور وہ دونوں بہت اچھے لوگ ہیں مگر تم ہو کہ تمہیں اس بات کی پرواہی نہیں کہ ماں باپ کیا سوچ رہے ہیں کیا چاہتے ہیں تمہاری وجہ سے تمہارے بابا ہر وقت مجھے ملامت کرتے رہتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے میں نے تمہیں کبھی روکا نہیں کبھی سمجھایا نہیں انہیں کیا پتہ کہ میں چوبیس گھنٹے یہی کام کرتی ہوں مگر تم سمن بکمن بن کر میرے سامنے بیٹھی رہتی ہو مجال ہے تم پر کوئی اثر ہو جائے اس سے تو اچھا تھا کہ ایک اولاد بھی نہ ہوتی کم از کم تمہاری وجہ سے لوگوں کے سامنے شرمندگی تو نہ اٹھانی پڑتی ماسٹرز کرنا تھا تم نے وہ کر لیا اب کیا کر رہی ہو نماز قرآن تو کب کا چھوڑ دیا تم نے سارا دن تم باہر پھرٹی رہتی ہو ساری رات تم کیبل لگا کر بیٹھی رہتی ہو وہ بند ہوتی ہے تو تم سٹیڈیو لگا لیتی ہو وہ بند ہوتا ہے تو تم گھنٹوں سوتی رہتی ہو یا پھر فون لے کر بیٹھی رہتی ہو تمہیں نہ کسی آئے گا ایک ہا پتہ نہ ہی اس بات کی پرواہ کہ میں اور تمہارے بابا تمہاری حرکتوں کو دیکھ دیکھ کر کتنا پریشان ہوتے رہتے ہیں یہ سب کچھ اس سوبیا کی وجہ سے ہوا ہے ہمیں چاہیے تھا ہم شروع میں ہی تمہاری دوستیوں سے ختم کروا دیتے نہ تمہارا اس سے میل جل ہوتا نہ تم اس کے رنگ میں رنگ دی مگر ہم لوگ تو یہی سمجھ سے رہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت اتنی اچھی کی ہے کہ وہ سوبیا جیسی سینکڑوں لڑکیوں کے ساتھ پھر کر بھی ویسی نہیں ہو سکتی ہمیں کیا پتہ تھا ہماری اپنی اولاد ہی ہمارے لیے اتنی پریشانیاں کھڑی کر دے گی امی غصے میں بولتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گئیں میں ان کے جذبات کو سمجھ سکتی تھی ان کو مجھ پر جتنا غصہ اور شرمندگی تھی مجھے اپنے آپ پر اس سے کہیں زیادہ غصہ اور شرمندگی تھی اگر مہر سمی کا بدھ کسی سڑک پر لگا ہوتا تو اس پر پتھر پھینکنے والوں میں سب سے پہلی میں ہوتی ڈاؤن ویڈ مہر سمی میں نعرے لگا لگا کر اپنا حلق زخمی کر لیتی مجھے اگر دنیا میں کچھ اور اچھا نہیں لگتا تو مہر سمی کیسے اچھی لگتی یہ سب کچھ مہر سمی کی وجہ سے ہی تو ہوا تھا اگر وہ نہ ہوتی تو میں ننگے پاؤں اور ننگے سر دنیا میں کھڑی ہوتی ریجیکشن بہت کم لوگوں کو اتنی خوشی دے سکتی تھی جتنی مجھے دے تھی جو انسان آپ کو خود چوبیس گھنٹوں میں ہزاروں بار خود کو ریجیکٹ کرتا ہوں وہ کسی کے ریجیکشن سے کیا سیکھے گا میرے ماں باپ کو لگتا تھا میرے لباس طور اتوار نے مجھے لوگوں کے لیے قابل اعتراض بنا دیا تھا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کم از کم میرے لیے یہ لباس اور اتوار بہت سے آسانیاں پیدا کر رہے تھے یہ کسی دوسرے مرد کو میری زندگی میں آنے سے روک رہے تھے تین سال میں ماں باپ کی معصوم پیاری اور باہیا مہر سمی کہیں غائب ہو چکی تھی اب صرف میں رہ گئی تھی جو زندگی کو اس طرح گزار رہی تھی جیسے گزارنا چاہتی تھی پہلی بار دوپٹہ گلے میں ڈال کر گھر سے نکلنے پر میرے ماں باپ کو اتنا شوق نہیں لگا تھا جتنا اس دن لگا جب میں سلیولیس شرٹ پہن کر گھر کے اندر ان کے سامنے پھرتی رہی تھی مجھے نہیں پتا انہوں نے مجھے کن نظروں سے دیکھا ہوگا جیسی نظروں سے بھی دیکھا تھا مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی انسان اللہ سے نہ ڈرے تو کیا ماں باپ سے ڈرے گا معاشرے سے ڈرے گا دنیا سے ڈرے گا مجھے آنے والی تبدیلیوں نے یقینا میرے ماں باپ کی راتوں کی نیندیں اڑا دی تھی اور وہ دونوں مجھے سمجھانے کی جتنی کوشش کر سکتے تھے کرتے رہے امی کئی ماں مجھے عذاب کی وعید والی آیات اور احادیث کا ترجمہ کر کر سناتی رہیں پر مہر سمی اب کس عذاب سے ڈر تھی طوفان نوح تو اس کی زندگی میں آ کر گزر چکا تھا اور اس طوفان کے بعد میں ہر سمی کے زندگی میں تو کوئی کشتی تک نہیں بچی تھی پھر کیا بچانا کیا چھپانا میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد نہ ہوتی تو میرے ماں باپ پڑے لکھے نہ ہوتے یا میں تب اس نروس بریک ڈاؤن کی وجہ سے ہفتوں بیمار نہ رہتی اور میرے ماں باپ کو یہ خدشہ نہ ہوتا کہ مجھ پر سکتی کرنے کی صورت میں مجھے پھر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ مجھ پر ضرور سکتی کرتے مجھے گھر میں بند کر دیتے میری تعلیم چھڑوا دیتے مجھ پر پابنیاں لگاتے دوستوں سے میرا میل جل ختم کروا دیتے دینی فرائز کی ادائیگی کے لیے مجھے مجبور کرتے کچھ نہ کچھ وہ ضرور کرتے مگر جب ایک لوتی اولاد ہو اور انسان کوئی سولاد سے عشق ہو تو پھر کیسی پابنیاں اور کہاں کی سکتی انہوں نے بلاخر میرے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے تھے یہ سوچ لیا تھا کہ آج کی لڑکیوں کی طرح ہو گئی ہے یہ بھی شکر تھا کہ آوارہ نہیں ہوئی تھی صرف جدید زمانے کے تقاضوں کے مطابق چل رہی تھی اور جو کچھ کر رہی تھی وہ تو میری عمر کی ساری لڑکیاں ہی کرتی ہیں انہوں نے ایسے بہت سے ڈکوصلوں کے ساتھ خود کو بہلایا ہوگا وہ اس کے علاوہ اور کیا کرتے حیران کن بات ہے مگر میری فرنڈز نے مجھ میں آنے والی تبدیلیوں کو کچھ زیادہ گرم جوشی کرنا کیوں چھوڑ دیا بال کیوں کٹوا دیے اس طرح کے کپڑے کیوں پہن رہی ہو اتنی چوپڑ سنجیدہ کیوں رہنے لگی ہو نماز پڑھنا کیوں چھوڑ دی وہ وقتن فوقتن مجھ سے یہ سوالات پوچھتی رہتی ہیں ایسے ہی پتہ نہیں دل نہیں چاہتا کچھ نہیں ویسے ہی کوئی وجہ نہیں نہیں کہہ کہہ کر ان کے سوالوں کے جواب دیتی رہتی اور وہ ان سب سوالوں کی بجائے اگر کبھی غلطی سے یا اتفاقا مجھے یہ پوچھ لیتی کیا تم کو محبت ہو گئی تو میں ان سے جھوٹ نہ بولتی میں مومی کے بارے میں انہیں سب بتا دیتی مگر انہوں نے کبھی مجھ سے یہ سوال ہی نہیں کیا جیسے کبھی کوئی مچھلی سے یہ نہیں پوچھتا کہ کیا وہ خوشکی پر رہ سکتی ہے بلکل ایسے ہی ان کا خیال تھا مہر محبت نہیں کر سکتی مہر اور محبت نہیں کرے گی مگر شاید وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی میں ہر سمی جیسی لڑکی جو پاس سے گزرنے والے خوبصورت سے خوبصورت مرد کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی وہ محبت کیسے کر سکتی تھی ان کو آخر شک کیسے ہوتا مجھ پر جب اپنا ہلیہ بدلنے کے بعد بھی میں لڑکوں کے نام سے بدکتی تھی بوائی فرنڈ بنانا بس یہ ایک کام تھا جو میں نہیں کر سکی میں لڑکوں سے بات نہیں کر سکتی تھی یہ نہیں تھا کہ مجھے ہر لڑکا مومی لگتا تھا بلکہ یہ تھا کہ مجھے کوئی بھی لڑکا مومی نہیں لگتا تھا اور لگ بھی کیسے سکتا تھا مومی میرے لئے ایک چہرہ نہیں تھا صرف ایک آواز تھا میں نے تین سال میں کبھی اس آواز کو کسی چہرے اور وجود میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کی وہ میرے لئے آواز ہی رہا مگر اس ایک آواز نے مجھے یوں جکڑ دیا جیسے ریشم کا کیڑا ریشم کے تار میں جکڑا ہوتا ہے میں ٹھیک سے نہیں بتا سکتی وجہ کیا تھی صرف مومی یا کوئی پچتاوا یا کچھ اور مگر میں کسی دوسرے مرد کی طرف دوبارہ ملتفت نہیں ہوئی شاید ملتفت کا لفظ میں نے ٹھیک استعمال نہیں کیا میں نے کبھی کسی لڑکے سے دوبارہ شناسائی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی اس کے باوجود کے سوبیا کے ساتھ گھومتے پھرتے اس کے بہت سے فرنڈز اور جاننے والے اپنے فون نمبر تک مجھ تک پہنچاتے رہے فون نمبر والی چٹ ہاتھ میں لیے مجھے صرف ایک فون کال یاد آتی تھی ایک آواز ہیلو میمی میں مومی بول رہا ہوں مجھے تمہیں ایک خوش خبری سنانی ہے دھماکہ چیخیں میمی میمی میں مر رہا ہوں میں ہر چٹ کو مٹھی میں مسل کر پھینک دیتی تین سال میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب وہ آخری فون کال یا رات کے کسی نہ کسی وقت میرے ذہن میں ناگ گنچتی تب میرے پاس سگرٹ ہوتا تو میں سگرٹ سلگا لیتی ٹی وی آن کر لیتی اسٹیو لگا لیتی یا اسے بھولنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی صرف اس عزیت اور پچتاوے کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس سے میں روز گزرتی تھی اور پھر کبھی کبھی میں سوچتی کیا تھی کیا تھا اگر تین سال پہلے مہر سمی نے بھی مومی کا فون ہی نہ اٹھایا ہوتا اگر وہ مومی کو جانتی ہی نہ ہوتی مومی نام کا کوئی لڑکا اس کے زندگی میں آیا ہی نہ ہوتا زندگی کاش سے شروع ہو کر کاش پر ختم ہو جاتی ہے مگر میرا کوئی کاش میری زندگی کو بدل نہیں سکتا تھا بابا آپ نے مجھے بلایا ہے میں نے اس رات بابا کی سٹڈی میں داخل ہو کر ان سے پوچھا امی نے کچھ سیر پہلے ہی مجھ تک ان کا پیغام پہنچایا تھا ہاں بیٹھو بابا نے اپنے ہاتھ میں پکڑی کتاب بند کر کے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہے تھے میں نے ان کے چہرے کو دیکھا اور پھر خاموشی سے کرسی پر ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی تمہاری امی نے تم سے مراد کے سلسلے میں بات کی ہے انہوں نے تمہید باندھی تھی اور نہ ہی مجھ سے وہ معمول کے سوال کیے جو وہ اکثر کرتے تھے انہوں نے سیدھا ہی اس ایشو پر بات شروع کر دی تھی میں چند لمحے کے لیے کچھ بول نہیں سکی انہوں نے اس سے پہلے کبھی اس سرحاں مجھ سے اتنے ڈائریکٹ انداز میں بات نہیں کی تھی اس کے باوجود کہ میں ان سے بہت قریب تھی جی میں نے چند لمحوں کے بعد سر جھکاتے ہوئے کہا اور تم نے انکار کر دیا جی کیوں میں خاموش رہی اس کیوں کا کیا جواب دے سکتی تھی میں ہمیشہ اپنے آپ سے ایک ہی سوال کرتا رہتا ہوں بابا نے چند لمحے میرا چہرہ دیکھتے رہنے کے بعد مدھم آواز میں کہنا شروع کیا کہ مجھ سے تمہاری پرورش میں آخر کہاں غلطی ہوئی میں نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا ان کی آواز میں رنجیدگی نہیں تھی ان کے چہرے پر بھی ملال تھا میں تو ساری زندگی رزق حلال کے علاوہ کوئی چیز اس گھر میں نہیں لے کر آیا پھر ایسا کیا ہو گیا کہ میری اکلوتی اولاد میری نافرمان ہے بابا میں نے تو کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی مجھ ان کی بات سے بہت تکلیف پہنچی زبان سے نہیں کی حرکتوں سے کی ہے انہوں نے میری بات کاٹ کر کہا بیٹیاں باپ کے سر کو انچا کرتی ہیں نیچا نہیں میں اس پر کچھ نہیں بولی وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کم از کم اس معاملے میں میں ان کے سامنے سر اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں نے کبھی ان کا سر نیچا نہیں کیا تھا تم جس روش پر چلی ہو ہمارے خاندان میں لڑکیں ایسی روش پر کہاں چلتی ہیں اتنی آزادی کہاں ہوتی ہے جتنی ہم نے تمہیں دے رکھی ہے اور شاید یہ اسی آزادی کی وجہ ہے کہ آج تم ہماری بات ماننے پر تیار ہی نہیں ہو تمہیں پرواہ ہی نہیں کہ تمہاری وجہ سے لوگوں کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں شرمندگی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں جانتی تھی ان کا اشارہ کس طرف ہے میرے لباس کی طرف ہاں میں جانتی تھی کہ خاندان میں میرے اس لائف اسٹائل کو ناپسند کیا جاتا تھا اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ میرے اپنے ماں باپ بھی ان تمام چیزوں کو ناپسند کرتے تھے میں خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی اب اگر ایک پروپوزل ایسا ہے جو میں نے ان کی بات کر دی بابا آپ اور امی میری شادی جہاں چاہے کر سکتے ہیں کر دیں مراد سے شادی کرنا چاہتے ہیں مراد سے کر دیں مجھے کوئی اعتراض نہیں میں نے ایک دم کہا اور بابا کو حیرت زدہ چھوڑ کر سٹڈی سے نکل آئی میں اپنے پیچھے بابا کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتی تھی میں نے ہمیشہ کی طرح آج بھی انہیں پریشان کر دیا تھا وہ انکار ہوتا یا اقرار دونوں صورتوں میں وہ پریشان ہی ہوتے مگر میں نے جس طرح ان کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے وہ ضرورت سے زیادہ پریشان ہو رہے ہوں گے مگر میں اور کیا کرتی میں نے کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ امی اس موضوع پر مجھ سے بات کرنے کے لیے بابا کو کہیں گے اور بابا کے لہجے میں جھلکنے والی شکست قردگی میرے لیے کافی ثابت ہوئی تھی مگر میں نے انہیں ایسا کوئی موقع ہی نہیں دیا تھا ان کی ایک نگاہ چہرے کا ایک تاثر اور چار جملے کافی ثابت ہوئے تھے میرے لیے اپنے کمرے میں آ کر اپنے اس اقرار کے بارے میں سوچتی رہی میں نے مراد کو پہلی بار اپنے گھر پر ہی دیکھا تھا اور پہلی نظر میں مجھے اس کے لیے کچھ محسوس نہیں ہوا تھا کچھ نہیں ہے ایسے مرد سے شادی کرنا جس کے لیے آپ کچھ بھی محسوس نہ کرتے ہوں کیسا تھا لیکن اگر میں مراد کے لیے کچھ محسوس نہیں کر سکتی تھی تو کسی اور مرد کے لیے کب کرتی تھی کیا کر سکتی تھی اس طرح ایک بار پھر مجھے مومی یاد آیا اتنی بری طرح کہ آخر ایسا کیوں نہیں ہوا تھا کہ وہ مجھے مل جاتا میری زندگی اس کے ساتھ گزرتی میرے نام کے ساتھ اس کا نام جڑتا ایک بار پھر سے میں تین سال پہلے ان تمام ہفتوں کے بارے میں سوچتی رہی جب مجھے یوں لگتا تھا کہ مومی کی زندگی میں میں شامل ہو جاؤں گی بہت آسانی کے ساتھ کسی دشواری کے بغیر اور میں ان تمام خوابوں کے بارے میں سوچتی رہی جو تب میں مومی کے حوالے سے دیکھتی تھی اور اب ایک دوسرا مرد پتہ نہیں کہاں سے یک دم میرے سامنے آ گیا تھا ایک ایسا مرد جسے چاہنے کے باوجود بھی میں کبھی محبت نہیں کر سکتی تھی تو کیا میں اس کو فریب دینے والی تھی دھوکہ دے رہی تھی اسے شادی کر کے میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا یار مومی تو پاکستان آ جانا میں نے ایک بر پھر اعتراض اسرار کیا اگر میرے لئے ممکن ہوتا تو تمہارے اس اسرار کے بغیر ہی آ چاہتا اس نے جواباں کہا کہ ہم دونوں پچھلے ایک گھنٹے سے فان پر باتوں میں مصروف تھے آخر ایسے بھی کیا تکلیف ہے کہ تجھے کہ تو میری شادی پر بھی نہیں آ سکتا میں نے ہلکی سی خفقی سے کہا اسی بعد پاکستان آ کر جھوٹے چٹکھاؤں وہ بھی جواباں ناراض ہوا پھر تمہارے جیسا کالیفیٹ بندہ پاکستان آ کر جھوٹے تو نہیں چٹکھا سکتا میں نے کہا تمہیں اچھی جوب مل جائے گی یہاں جانتا ہوں اچھی جوب مل جائے گی مگر فیلحال پاکستان آ کر کوئی جوب ڈھونڈنے میں دلچسپی نہیں رکھتا کچھ سال تو مجھے یہی رہنا ہے اس کا اتمنان اور زد برقرار تھی اچھا مت آ پاکستان بلکہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہ جانا مگر یہاں آ کر میری شادی تو اٹینٹ کر لو میں نے اس پر تقریباً منت کرنے والے انداز میں کہا تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ یک بیک شادی کا بھوت تم پر کیسے سوار ہو گیا اس نے جواباً مجھ سے پوچھا بس یار مجھے محبت ہو گئی ہے میں نے سنجیدگی سے کہا وہ بے اختیار ہسا تمہیں اور محبت تمہیں ہر قسم کی بیماری ہو سکتی ہے مگر یہ بیماری نہیں ہو سکتی اس نے دو ٹھوک انداز میں کہا تم یقین کرو یا نہ کرو تمہارے یار کوئی اس پر یہی بیماری ہو گئی ہے کیوں تمہاری اکل کیا گھاس جڑنے چلی گئی ہے اس نے افسوس کرتے ہوئے کہا ہاں مجھے بھی لگتا ہے وقتی طور پر میرے دماغ کے سارے بلپ فیوز ہو گئے ہیں البتہ آج کل دل بڑا روشن روشن ہے اس میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا میں تمہیں محبت سے منع نہیں کرتا مگر یار یہ شادی شادی جیسے مصیبت مول لینے کے لئے کس نے کہا وہ بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا میرے ماں باپ نے میں نے بے ساکتہ کہا اچھا اور تم تو بڑی فرما بردار اولاد ہو ماں باپ کی کہ فوراں گردن ہلاتے ہوئے ان کی خواہش پوری کرنے کے لئے تیار ہو گئے یار میں ایک لوٹی اولاد ہوں اپنے ماں باپ کی ان کے بڑے ارمان ہیں میرے لئے میں نے کہا ان کے ہمیشہ سے ہی بڑے ارمان تھے تیرے لئے جن پر تُو نے ہمیشہ پانی بھیرا ہے پھر آخر اب کیا تکلیف ہو گئی تجھے کہ سعادت مندی کا ڈراما کر رہا ہے وہ متاثر ہوئے بغیر بولا ڈراما نہیں کر رہا بتایا تو ہے تجھے کہ محبت ہو گئی نکلی والی تو تجھے پہلے ہی سینکڑو بار ہوئی ہیں اصلی والی کے تو قابل نہیں ہے اس سے میری بات کاٹ کر کہا تو مان یا نامان بہرحال اس پار مجھے واقعی اصلی محبت ہو گئی ہے اچھا اور وہ کون سی لڑکی جس کی زندگی برباد کرنے کا فیصلہ تم نے کیا ہے اس کا نام مہر ہے میں نے اس کے تنس کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا یہ نام تُو نے خود رکھا ہے وہ مشکوک ہوا نہیں یار اس کا نام واقعی مہر ہے میں نے جلدی سے کہا میں نے اسے لیبرٹی بکس میں دیکھا تھا میں نے بتانا شروع کیا سمجھو love at first sight ہوا ہے ہمیشہ کی طرح اس نے لکمہ دیا میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور اتفاق دیکھو کہ ممی پچھلے تین سال سے اسی ایک لڑکی کے ساتھ میری منگنی کی کوشش کر رہی تھی اور میں مان نہیں رہا تھا میں نے excited ہوتے ہوئے بتایا اور اب تین سال کے بعد ممی زبردستی مجھے اس لڑکی کے گھر اسے دکھانے کے لیے لے گئی تو میں وہاں جا کر حقہ بقہ ہو گیا میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ مجھے وہ وہاں ملے گی پھر ممی نے تھوڑی دلچسپی لی پھر بس اب شادی ہو رہی ہے یقیناً خوبصورت لڑکی ہوگی اس نے تبصرہ کیا وہ تو ظاہر ہے اور fashionable بھی ہاں یار تجھے پتا تو ہے میری پسند کا میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا وہ بالکل ویسی ہی ہے جیسی بیوی میری ہمیشہ سے آئیڈیل رہی ہے چل پھر ایش کر اس نے کہا اور میں تو کروں گا مگر تو پاکستان آنا یار تیری سوئی بس میرے پاکستان آنے پر ہی کیوں اٹک گئی ہے وہ جھلایا ٹھیک ہے اگر میری شادی پر نہیں آوگے تو کل کو میں تمہاری شادی پر نہیں آوں گا میں نے اسے دھمکھایا یہ بھی بہت دور کی بات ہے اس لئے اس دھمکی کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا مومی نے اتمنان سے کہا ویسے میں کوشش کروں گا تمہاری شادی پر پاکستان آ ہی جاؤں اور اگر اس سال نہ آ سکا تو اگلے سال ہی آ سکوں گا تو کوشش تو کر ہو سکتا ہے چھٹی مل ہی جائے میں نے ایک بار پھر اسرار کیا ہاں کوشش تو میں کروں گا ہی مگر مجھے کچھ زیادہ امید نہیں ہے وہ کہہ رہا تھا تم اپنی شادی کی تصویریں مجھے بھیجوانا اگر میں نہ آ سکا تو فیلحال تو میں صرف تمہارے آنے کا ہی انتظار کروں گا تصویروں کی بات مت کرو میں نے اسے ٹوکا وہ ہنسنے لگا نسبت تیہ ہونے کے چند ہفتوں کے اندر وہ میری بیوی بن کر میرے گھر پر تھی وہ میری زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا جس لڑکی کو لیبرٹی بکس پر میں ایک نظر میں دیکھ کر میرا دل چاہا تھا کہ وہ میری ہو جائے وہ میری ہو گئی تھی اور اب جب وہ وہاں میرے سامنے بیٹ پر تھی تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا زندگی واقعی ناقابل یقین شہ ہے اس رات میں نے مہر سے جی بھر کر باتیں کی میں نے اسے پہلی بار کہاں دیکھا تھا کیسے اس کے گھر اسے دوبارہ دیکھ کر میں خوشی سے بے کابو ہو گیا تھا اسے شادی کے لیے مجھے کتنے جتن کرنے پڑے تھے میں نے اسے سب کچھ بتایا اپنے دل کی حالت آئندہ آنے والی زندگی کے حوالے سے میرے منصوبے میرے خواب خواہشات سب کچھ پھر یق دم مجھے احساس ہوا وہ بالکل خاموش ہے خاموشی اتنی حیران کن بات نہیں تھی ظاہر ہے وہ پہلی رات مجھ سے اس طرح کی باتیں تو نہیں کر سکتی تھی جیسے میں کر رہا تھا مگر وہ تو مسکراتک نہیں رہی تھی اس کا چہرہ بے تاثر تھا یا شاید جو تاثر اس کے چہرے پر تھا وہ میں پڑھنے سے کاثر تھا میں نے اسرار کیا وہ کچھ بولے اس نے جواباً جو کہا اس نے کچھ دیر کے لیے مجھے گونگا کر دیا میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ پھر بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں تو سوال کریں میں آپ کو جواب دے دوں گی اس کی بات سے زیادہ اس کی انداز نے مجھے چونکایا کیا واقعی اس کے پاس مجھے خود سے بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور اگر نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا وہ حیرانگی سے میرا چہرہ دیکھ رہا تھا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری بات اسے اتنا حیران کرے گی کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا اس نے کچھ اور کہنے کی بجائے ایک ڈائیمنڈ رنگ میرے ہاتھ میں پہنا دی تمہیں یہ اچھی لگی اس نے مجھے اس رنگ پر نظر جمائے دیکھ کر پوچھا ہاں میں نے یک لفظی جواب دیا وہ مسکر آیا ایک بر پھر باتیں کرنے لگا مجھے اس کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی مجھے اپنے حسن کے قصیدے سننے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی اور مجھے اس کے اظہار محبت میں بھی دلچسپی نہیں تھی اسے اور مجھے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر کیے جانے والے دو دستخطوں نے اکٹھا کیا تھا اور میں اس کاغذ پر دستخط کر کے یہ قبول کیا تھا کہ وہ میرا شوہر ہے جس کے ساتھ میں زندگی گزاروں گی جسے میرے جسم پر اختیار ہوگا اس جسم پر جسے اپنے گھر لانے کے لیے اس نے ابھی اس کاغذ پر دستخط کیے دل کے اندر لا کر بٹھانے کے لیے مجبور نہیں ہونا پڑے گا کیونکہ اس کو میرے دل سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور زندگی کے چھبیس میں سال مراد علی کو بلاخر عشق نام کی بیماری نے شکار کر ہی لیا تھا اور اس سے بھی زیادہ مضحقہ خیز بات یہ تھی کہ وہ اپنی بیوی سے عشق کرنے والا دنیا کا پہلا مرد ہوگا لیکن میں کرتا کیا مہر نے مجھے اس قدر بے بس کر دیا تھا کہ اس کے علاوہ میرے ذہن میں کچھ آتا ہی نہیں تھا لیبرٹی بکس پر ایک بار پھر دیکھے جانے کے بعد اگر وہ نہ ملتی تو شاید میں کچھ عرصے کے بعد اسے بھول جاتا پر اب جب وہ میری زندگی میں شامل ہو گئی تھی تو میں چوبیس گھنٹے اس کے بارے میں سوچتا تھا ہر بار جب میں اسے دیکھتا تو وہ مجھے پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتی ہر بار وہ ایک نیا لباس پہن کر میرے سامنے آتی تو نئے سیرے سے میرے ہوش اڑا دیتی مجھے پہلے ہی لگتا تھا اس پر سیاہ رنگ ہی قیامت اٹھاتا ہوگا مگر بعد میں مجھے احساس ہوا کہ اس پر ہر رنگ یوں ہی دو آتشہ ہوتا ہے وہ ہر رنگ کو آگ لگا دیتی تھی شادی کے شروع کے دنوں میں میں خود کو خوش قسمت ترین مرد سمجھتا تھا اپنی مرضی اور پسند کی شادی کے بعد ہر مرد انہی احساسات سے گزرتا ہے میں اسے ہنی مون کے لئے بھور بن لیایا تھا وہاں اپنے دو ہفتے کے قیام کے دوران مجھے مہر کے بارے میں بہت عجیب سا احساس ہوا اس سے گفتگو شروع کرنا جتنا مشکل کام ہوتا اسے جاری رکھنا اس سے زیادہ مشکل کام تھا وہ بعض زفہ ایسا جواب دیتی کہ میں اگلے کئی منٹ تک کچھ بھی نہیں کہہ پاتا یوں لگتا جیسے وہ اچھے محذب جملوں میں لپیٹ کر مجھے کہہ رہی ہو اور میں مو بند کر لیا کرتا تھا پی سی بھور بن میں پہلی رات قیام کے دوران میں نے ڈینر کرتے ہوئے اس سے پوچھا تم نے مجھے اس شام جب اپنے گھر پر دیکھا تو تمہیں کیا احساس ہوا کس شام جب میں تمہیں دیکھنے آیا تھا کوئی احساس نہیں ہوا آپ مہمان تھے اس نے بہت سادہ سے لہجے میں کہا مگر میں تمہیں کیسا لگا تھا اس نے اشتیاق سے پوچھا میں نے آپ پر غور نہیں کیا تھا وہ مجھے دھچ کا علصہ لگا میں اتنی عام شکل و صورت کا مالک تو نہیں تھا کہ مجھ پر غور ہی نہ کیا جاتا وہ بھی اس صورت میں جب ایک لڑکی یہ جانتی ہو کہ اس سے میری ملاقات اسی غور کے لیے کروائی جا رہی تھی مجھے مہر کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا لیکن اگر وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس نے غور نہیں کیا تو میں اس سے یہ کیسے منواتا کہ اس نے غور کیا تھا اچھا اور بعد میں جب میرے ہاں تمہارے لیے پروپوزل آیا تب میں نے حمد نہ ہارتے ہوئے پوچھا تب کیا وہ کھانا کھاتے کھاتے رکھی تب تمہیں کیا احساس ہوا کس بارے میں اس نے اسی انداز میں پوچھا میرے بارے میں مجھے لگا میں اپنے آپ کو کہیں نیلامی کے لیے پیش کر رہا تھا کوئی احساس نہیں ہوا تھا اس کا لہجہ اور انداز اب بھی اتنا ہی بے تاثر تھا وہ دوبارہ چاول کھا رہی تھی میں بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا تب بھی کوئی احساس نہیں ہوا تھا جب تمہیں پتا چل گیا کہ تمہاری شادی مجھ سے ہو رہی ہے نہیں اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا یہ ہمارے ہنیمون کا فارمل آغاز تھا مگر اس بار میں برداشت نہیں کر سکا اور میری بھوک یکتم اڑنچو ہو گئی میں نہیں مانتا کچھ نہ کچھ تو سوچا ہوگا تم نے میرے بارے میں آخر کیا سوچ کر تم نے میرا پروپوزل قبول کیا تھا میں نے نہیں کیا تھا میرے پیرنٹس نے کیا تھا مطلب تم کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی اس کے ایک جملے سے میں نے یہ تو نہیں کہا اس نے مدہم آواز میں کہا پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی میری تشویش ابھی بھی کم نہیں ہوئی تھی میرے پیرنٹس نے کہیں نہ کہیں تو میری شادی کرنی تھی سو آپ سے کر دی وہ جس بات کوئی اتنے عام انداز میں کہہ رہی تھی وہ اتنے عام انداز میں کہنے والی نہیں تھی یعنی مجھ سے اس لیے شادی کی گئی کہ کہیں نہ کہیں شادی کرنی تھی اور اس سے کہیں نہ کہیں میں ایک مراد علی کا گھر بھی تھا اس سے پہلے کبھی مراد علی نے اتنی بے قدری اور بے توقیری نہیں محسوس کی تھی میں اگلے تین گھنٹے خاموش رہا جان پوچھ کر اس کو نظر انداز کرتا رہا مگر پھر مجھے احساس ہوا کہ میں اگر یہ توقع کر رہا تھا کہ وہ کوئی معذرت کرے گی یا مجھے منائے گی تو میں غلط توقع کر رہا تھا اس نے تو شاید محسوس ہی نہیں کیا تھا کہ اس کی کوئی بات مجھے بری بھی لگی تھی میں کم از کم وہاں دو ہفتے صرف اس بات پر ناراض ہو کر خاموش رہنے کے لیے نہیں آیا تھا آخری ہمارا ہنیمون تھا مراد اگر تب مجھ سے یہ پوچھنے کی بجائے کہ کیا میں کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی یہ پوچھ لیتا کہ میں کسی اور میں انٹرسٹڈ تھی کسی اور سے محبت کرتی تھی تو میں اسے ہاں میں جواب دیتی میں اسے مومی کے بارے میں بتا دیتی اس کا نتیجہ کچھ بھی ہوتا مگر میں اسے جھوٹ نہیں بولتی میں اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیتی لیکن اس نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا ہم دونوں دو ہفتے تک پی سی بھور بن رہے اور ان دو ہفتوں میں مراد نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا شادی سے پہلے اور بعد کی سرگرمی اپنی گرل فرنڈز اپنے افیر سب کچھ اس کا لہجہ ہمیشہ فخریہ ہوتا اور اس کے ان انکشافات نے میرے دل میں موجود احساس ندامت کو ختم کر دیا تھا میں جو ہمیشہ یہ سوچتی آ رہی تھی کہ میں کسی دوسرے مرد سے شادی کرتے ہوئے اسے دھوکہ کیسے دوں گی مومی کے ساتھ اپنے تعلق کو اس چھپانے کے لیے جھوٹ کیسے بولوں گی مگر مراد نے مجھے اس کشمکش سے بچا لیا تھا اس کے زندگی میں پاکستان اور کینیڈا میں ایسی بہت سی لڑکیاں آتی رہتی تھیں اس کے لیے فیر یہ فلرٹ ایک بہت بے ضرر سی چیز بن گیا تھا وہ اگر ایسی چیزوں میں انوال نہ ہوتا تو اس کے ساتھ گزارے جانے والا ہر دن میرے احساس جرم کو بڑھاتا رہتا کہ میں ایک ایسے شخص کو دھوکہ دے رہی ہوں جس نے میری طرح زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیا مگر مراد کے ساتھ مجھے کبھی اس احساس کا سامنا نہیں کرنا پڑا میں جانتی تھی اگر میری زندگی میں مومی نہ آیا ہوتا تو مراد کے یہ سارے قصے سن کر میرا رد عمل کیسا ہوتا شاید نہیں یقیناً مجھے بہت تکلیف ہوتی مگر اب ایسا کوئی احساس پیدا نہیں ہوا تم شروع سے ہی اتنی کم گوہوں میں نے شادی سے کچھ عرصے بعد میں ہر سے ایک دن پوچھا ہم لوگ اس رات ایک ڈینر میں شرکت کے لیے جا رہے تھے میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا وہ میرے برابر بیٹھی تھی اور حسب عادت میری باتوں کے جواب ہوں ہاں سے دے رہی تھی یہ چند لفظوں سے زیادہ ایک جملے میں تب ہی میں نے اس سے پوچھا ہاں اس نے مدھم آواز میں کہا کیوں؟ میں نے تجسس سے پوچھا اس نے حیرانگی سے میرا چہرہ دیکھا کیوں؟ ہاں کیوں؟ کیوں اتنی کم گوہوں؟ میں فطرتاً ایسی ہوں حالانکہ تم اپنے پیرنٹس کی کلوتی اولاد ہوئے ایسے بچے تو بڑے شرارتی اور شوخ مزاج ہوتے ہیں میں نے کہا میری مثال تمہارے سامنے ہے ہاں اگر آپ مرد ہیں میں لڑکی ہوں میری اور آپ کی فطرت ایک جیسی نہیں ہو سکتی اس نے اسی انداز میں کہا آپ کو میری خاموشی بری لگتی ہے نہیں بری نہیں لگتی پھر عجیب اس نے قدرِ حیرانگی سے میرا چہرہ دیکھا بعض دفعہ مجھے لگتا ہے تم اس شادی سے خوش نہیں ہو میں نے اپنے ذہن میں آنے والا خدشہ اپنے زبان پر لاتے ہوئے کہا آپ غلط سوچ رہے ہیں یعنی تم خوش ہو ہاں تو پھر خوشی کا اظہار کیوں نہیں کرتی خوشی کا اظہار کس طرح کرتے ہیں اس نے مجھ سے بہت عجیب سوال پوچھا مسکرا کر ہنس کر باتیں کر کے فرمائشیں کر کے میں نے اس سے کہا میں یہ سب کچھ کرتی تو ہوں اس نے ونسکرین سے باہر دیکھنا شروع کیا لیکن آپ مجھ سے شادی پر خوش نہیں ہیں تو میں نے اس کی بات تیزی سے کاٹی وہ بات کو غلط رخ پر لے جا رہی تھی تم نے یہ نتیجہ کیسے اخص کر لیا میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں آپ کی باتوں سے خدا کا خوف کرو مہر میں نے ہلکی سی ناراضگی سے کہا میں تمہاری خوشی کی بات کر رہا تھا اور تم میری خوشی پر بات کرنے لگی ہو میں نے ایک گہرا سانس لیا میں تو بہت خوش ہوں تم کو بتا چکا ہوں میرے لیے یہ لوف میریچ ہے میں تو شادی سے پہلے ہی تمہارے عشق میں بری طرح غرق ہو چکا تھا میں اسے وقتاں فوقتاں یہ بتاتا رہتا تھا اور وہ آہصہ سے مسکرہ دی کچھ دیر تک میں خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا پھر میں نے موضوع تبدیل کر دیا ممی بتاتی ہے کہ تین سال پہلے تم بہت مذہبی ہوا کرتی تھی میں نے اس سے پوچھا ممی کو غلط فہمی ہوئی ہے میں کبھی بھی بہت مذہبی نہیں ہوا کرتی تھی اس نے ایک دم ترش لہجے میں میری بات کارتی مجھے اس کے لہجے کی رکھائی پر حیرانگی ہوئی آخر ایسی کیا بات کہہ دی تھی میں نے اس سے اچھا مگر ممی تو کہتی ہے تب تم بہت پردہ وغیرہ کیا کرتی تھی اور اس نے ایک بر پھر اسی رکھائی سے میری بات کار دی اتنا پردہ نہیں کرتی تھی جتنا ممی سمجھتی ہیں انہوں نے میرے بارے میں کوئی غلط فہمی پالی ہوگی مجھے لگا وہ کچھ خفا ہو رہی ہے اور مجھے حیرانگی ہو رہی تھی آخر اس موضوع پر بات کرتے ہوئے اس قدر ناراض ہونے کی ضرورت کیا تھی بہرحال میں نے موضوع تبدیل کر دیا مراد ستھی ذہنیت کا خوبصورت مرد تھا وہ عالی تعلیم یافتہ تھا وہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھے عہدے پر فائز تھا مگر اس سب کے باوجود مومی میری زندگی میں نہ آتا میں اپنی مرضی کے لیے اپنے شوہر کا انتخاب کرتی تو میں مراد کو کبھی اپنے لیے منتخب نہ کرتی امی نے غلط کہا تھا کہ وہ میرے جیسا تھا وہ میرے جیسا نہیں تھا وہ سوچے سمجھے بغیر بولنے کا عادی تھا ایسی باتوں بھی دوسرے کے سامنے کہہ دیا کرتا جو دوسرے موں سے نکالنے سے پہلے دس پار سوچتے وہ ویسٹرن ایتھکس لے کر پاکستان میں رہ رہا تھا اس کی اور میری شخصیت میں بہت فرق تھا اس کے باوجود کہ میں اپنی وساکتہ سے اسی کی طرح کی ایک لڑکی نظر آتی تھی مگر کبھی بھی اپنے اور اس کے درمیان کوئی مشترک چیز نظر نہیں آئی ماں سوائے اس کے کہ وہ بھی مذہب سے اتنا ہی دور تھا جتنا میں تھی اور صرف یہی ایک چیز سی جو میرے لئے باعث اتمنان تھی کم از کم مجھے یہ خدشہ نہیں تھا وہ مجھے مذہبی فرائز کی ادائیگی کے لئے مجبور کرے گا اس کی اور مومی کی بہت سی باتیں ایک جیسی تھیں شادی کے شروع کے دنوں میں مجھے اس کبھی کبھار اس کی آواز پر مومی کا گمان ہوتا مگر یہ گمان مجھے بہت سے دوسرے لوگوں کی آواز پر بھی ہوتا تھا اگر میں نے مومی کا چہرہ دیکھ رکھا ہوتا تو مجھے ہر مرد کا چہرہ مومی کی طرح لگتا مگر مراد میں اور بھی بہت کچھ تھا جو مومی جیسا تھا اس کا سٹار اکرب تھا اسے سفید رنگ پسند تھا وہ ڈی اینڈ جی لگاتا تھا اسے فرائٹ چکن پسند تھا وہ سپرائٹ لیمن کے ساتھ پیتا تھا میں نے ان تمام چیزوں کو مومی کے لیے اختیار کیا تھا مگر پتہ نہیں کیا ہوا مراد سے شادی کے ابتدائی ہفتوں میں ہی میں نے آہصہ آہصہ یہ تمام چیزیں چھوڑ دیں میں نہیں چاہتی تھی اس میں اور مجھ میں کچھ بھی مشترک ہو میرا بس چلتا تو شاید میں اس کو مجبور کرتی کہ وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں اپنی پسند بدل لے میں نہیں چاہتی تھی کہ اس میں کچھ بھی مومی جیسا ہوا میں لاشاوری طور پر ہر وقت اسے ہر بات میں مومی کے ساتھ کمپیئر کرتی اور وہ ہر معاملے میں مجھے مومی سے کم تر لگتا میں مومی کے بارے میں سب کچھ نہیں جانتی تھی مگر میں ہر چیز امیجن کر دیا کرتی تھی مومی کونسی بات کہتا وہ کونسی کبھی بھی نہیں کہتا مومی کونسا کام کرتا کونسا کبھی بھی نہ کرتا میں جس کو نہیں جانتی تھی اس کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی مراد بہت سوشل تھا وہ مجھے ہر دوسرے دن کسی نے کسی پارٹی یا ڈینر میں لے کر جاتا رہتا اور وہ بہت خوشی محسوس کرتا جب اس کے شناسہ لوگ میری خوبصورتی اور لباس کی تعریف کرتے اس کا حلقہ احباب مراد سے بھی زیادہ لبرل تھا میں اس سے بعض مرد ڈائریکٹلی میرے جسم کی تعریف کرتے انہیں میرا فگر اپیل کرتا تھا اور مراد ان تعریفی کلمات پر جیسے سرشار ہو جاتا وہ اسے برے نہیں لگتے تھے کیونکہ وہ خود بھی وہاں موجود دوسروں کی بیویوں کو انہی الفاظ میں سراختا اس سب کے باوجود وہ مجھ سے یہ بھی کہتا کہ اسے مجھ سے شدید محبت ہے ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو یہ بھی ممکن ہے وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہوں مگر مجھے دونوں صورتوں میں کوئی اعتراض نہیں تھا نہ مجھے اس کی محبت کی ضرورت تھی نہ اس بات کی پرواہ کہ وہ کسی اور سے محبت نہ کر رہا ہو میں تب انڈیفرنٹ تھی عجیب سی بے حصی تھی جو میرے وجود پر تاری تھی اور اس بے حصی کو توڑنے کی کوشش مراد کی ممی نے کی تھی بیٹا نماز پڑھا کرو شادی کے کچھ ماہ بعد ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہا کس لیے میرے سوال نے انہیں گنگ کر دیا تھا کس لیے بیٹا ہم مسلمان ہیں اس لیے مرنا ہے ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے ان کے لہجے میں ہلکی سی ناراضگی تھی صفیہ تو اتنی عبادت گزار عورت ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس نے آخر تمہیں یہ سب باتیں کیوں نہیں سکھائیں وہ بڑ بڑا رہی تھی تم بی اے میں تھی جب میں پہلی بار تمہارے گھر گئی تھی اور مجھے تم اسی لیے پسند آئی تھی مجھے لگا تم نماز کی پابندی کرتی ہو تمہاری وضاقتہ ہی اور تھی تب میں نے تو تب ہی تیہ کر لیا تھا میں اسی لڑکی کو اپنی بہو بنا کر لانا ہے مگر بعد میں تو مجھے تمہیں دیکھ کر بڑی مایوسی ہوئی میں سر جھکا کر ان کی باتیں سن رہی تھی کیونکہ تم میں زمین آسمان کا فرق آ گیا تھا پر جو بھی تھا اب تم اس گھر میں آ چکی ہو تمہیں ہماری نسل آگے چلانی ہے مراد کو تو دین کا کچھ پتا ہی نہیں مگر تمہیں تو فکر کرنی چاہیے ایسی بیوی اور ماں بھی کس کام کی جسے صرف سج سمر کر گھومنا پھرنا ہی آتا ہو دین کی علف بے سے بھی واقف نہ ہو تم صفیہ کی بیٹی ہو میری کلوتی بہو ہو مجھے بہت پیاری ہو اس لیے تم سے یہ سب کہہ رہی ہو تم سیدھے رسے پر آ جاؤ گی تم مراد بھی اپنے آپ کو تبدیل کر لے گا ورنہ کچھ اور سالوں میں وہ بالکل ہی دین سے دور ہو جائے گا میں اسی طرح خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی جس طرح امی کی باتیں سنتی تھی اور امی کی باتیں سعیدہ آنٹی کی باتوں سے کہیں زیادہ کڑوی کے سیلی ہوتی تھی وہ تو اس مقابلے میں مجھے کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی تم دونوں سرے شام ہی باہر نکل جاتے ہو رات کو بارہ ایک بجے واپس آتے ہو پھر تم دونوں اسی وقت جاگتے ہو جب مراد کے آفیس کا وقت ہو رہا ہوتا ہے مراد کے جانے کے بعد تم سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتی ہو پھر شام ہو جاتی ہے پھر تم دونوں کی وہی روٹین ہو جاتی ہے میں یہ نہیں کہتی تم گھر کا کام کرو گھر کے کام کے لیے نوکر ہیں نہ ہی یہ کہتی ہوں میرے پاس آ کر بیٹھو میں صرف یہ چاہتی ہوں کچھ اور نہیں تو تم نماز قرآن تو پڑھ لیا کرو صبح و فجر کے وقت اٹھا کرو مراد کو بھی اٹھایا کرو نہ بھی اٹھے تب بھی اس سے کہا کرو کبھی نہ کبھی تو اس کے دل میں خیال آئے کا کہ باقائدگی سے نہ سہی کبھی کبھار بھولے سے ہی نماز پڑھ لیں میں ان کی باتیں سنتی رہی اور کیوٹکس لگے اپنے لمبے ناکنوں کو کھرشتی رہی اوپر سے تم کپڑے ایسے پہنتی ہو کہ میرے دل میں ہال اٹھتے ہیں کہ یا اللہ اس گھر کا کیا ہوگا اور مراد تو ہے ہی بے حیاء انہیں کپڑوں میں تمہیں ساتھ لینے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں پھڑتا ہے میں نے کبھی اس گھر میں ہاف سلیوز بھی نہیں پہنی حالانکہ مراد کے پاپا کا حال بھی مراد جیسا ہی تھا مگر تم سلیو لیس کپڑے پہنتی ہو اور آکے پیچھے سے تمہارا گلہ اتنا کھلا ہوتا ہے کہ مجھے عورت ہو کر تمہیں دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے اور اگر ساری پہن لو تو اس کے ساتھ تم اتنے چھوٹے بلاوز پہنتی ہو کہ تمہارا سارا جسم اریان ہو رہا ہوتا ہے گھر کے مرد ملازم تم کو کن نظروں سے دیکھتے ہیں تمہیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی مجھے اس دن پہلی بار اندازہ ہوا کہ وہ مجھ سے ناخوش تھیں یا شاید پریشان بھی تھیں تم تو اتنے اچھے طریقے سے دوپٹہ سینے پر پھیلائے رکھتی تھی اتنا وقار ہوتا تھا تمہارے لباس میں جب میں نے تمہیں تین چار سال پہلے دیکھا تھا پھر تمہیں کیا ہو گیا میں نے اب بھی سر نہیں اٹھایا میں یہ نہیں کہتی تم مارڈرن لباس نہ پہنو یا یہ کہ تم چادر یا برکہ اوڑو تم اپنی مرضی کا لباس پہنو مگر شاید سگی تو ہونی چاہیے اس لباس میں یہ تو نہیں کہ پورا جسم نظر آ رہا ہو میں اب بھی چپ تھی انہوں نے میری امی کی طرح کوئی آیات اور احادیث نہیں سنائی تھی مہر بیٹا انسان نے اللہ کو جواب نہ دینا ہو تو جو چاہے کرتا پھرے کوئی بات نہیں مگر دیکھو ہم سب نے مر جانا ہے ہمیشہ کے لیے دنیا میں زمین کے اوپر نہیں رہنا اس دن آنٹی سعیدہ نے دو گھنٹے تک مجھے لیکچر دیا اور میں سنتی رہی میری اپنی امی چار چار گھنٹے یہی کام کرتی تھی میں تب بھی سنتی رہتی تھی آنٹی سعیدہ کو اس دن یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے میرا دل بدل گیا میری امی کو بھی ہر بر یہی گمان ہوتا تھا شام کو میں اور مراد باہر جانے کے لیے تیار ہونے لگے تو میں نے علماری سے ایک چادر نکال دی مراد نے چونک کر مجھے دیکھا یہ چادر کس لیے ممی نے کہا ہے کہ میں مناسب لباس پہن کر باہر نہیں جاتی اس لیے میں نے سوچا ہے میں چادر آڑ کر ان کے سامنے یہاں سے جاؤں گی پھر گاڑی میں اتار دوں گی میں نے بڑی رسانیت سے کہا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا وہ جملہ مراد کو اتنا ناغوار گزرے گا وہ اسی وقت کمرے سے چلا گیا مجھے بعد میں پتا چلا اس نے ممی سے اس اشیو پر بدتمیزی کی تھی اور اس کی وجہ سے پاپا نے بھی ممی کو بہت برا بلا کہا تھا مراد میری نظروں میں کچھ اور نیچے آ گیا تھا سعیدہ آنٹی نے کچھ ایسی بات نہیں کی تھی جو غلط تھی اور صحیح بات پر ان سے لڑنا پھر وہ بھی مراد کی ممی تھی مراد کو اتنی چھوٹی سی بات پر ان سے نہیں لڑنا چاہیے تھا سعیدہ آنٹی نے دوبارہ مجھے کبھی کوئی نصیحت نہیں کی مگر ان کے انداز میں وہ گرم جوشی بھی ختم ہو گئی جو اتنے مامے میں اپنے لیے محسوس کرتی تھی وہ مجھ سے صرف ضرورتاً بات کرتی تھی شاید ان کا خیال ہوگا کہ میں نے مراد کو ان کے خلاف بھڑکایا ہے وہ ساری باتیں بتا دیں حالانکہ میں نے مراد سے کچھ بھی نہیں کہا تھا سعیدہ آنٹی اچھی خاتون تھی میری امی کی ہی طرح اور بعض زفہ میرا دل چاہتا تھا میں انہیں وضاحت دوں مگر پتہ نہیں ایک عجیب سی جھجک تھی جو میں محسوس کرتی تھی یا شاید مجھے یہ خدشہ تھا وہ دوبارہ نصیحت کرنے لگیں گی مراد کے برعکس مجھے اس کے ماں باپ دونوں اچھے لگتے تھے ان دونوں میں اپنی اپنی طرح کی خوبیاں تھی پاپا کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کچھ امپوز کرنے کی کوشش کرتے تھے ممی بہت مذہبی تھی مگر پاپا نے کبھی انہیں اپنے طریقے سے زندگی گزارنے پر مجبور نہیں کیا تھا مراد بہت زیادہ آزاد خیال تھا پاپا نے اس پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائی میرے ساتھ بھی پاپا کا رویہ ایسا ہی تھا بہو کے طور پر انہوں نے میرے لئے کوئی دائرہ کھینچنے کی کوشش نہیں کی تھی ممی پاپا کے برقس اور مزاج کی تھی وہ تعلیمی آفتہ اور بہت خوش لباس تھے مگر وہ اس طرح کی موربرنیسم کو پسند نہیں کرتی تھی جو میں نے اور مراد نے اختیار کر رکھا تھا وہ اپنی باتوں اور مزاج کے اعتبار سے میری امی کی ہی طرح تھی نرم خوخ خیال رکھنے والی اور زیادہ توقعات وابستہ کرنے والی ہماری شادی کو ایک سال ہونے لگا تھا اور میں مہر کے عشق میں مکمل طور پر گرفتار ہو چکا تھا اس کی خاموشی اب ویسے ہی تھی مگر اب میں نے اسے اس کی عادت سمجھ لیا تھا کیونکہ میں اسے کسی کے ساتھ بھی ضرورت سے زیادہ بولتا نہیں دیکھتا تھا پھر میں اس کی عادت نہ سمجھتا تو اور کیا کرتا مگر عادت سمجھنے کے باوجود بعض دفعہ میری خواہش ہوتی وہ بولے بات کرے اس طرح جیسے باقی لڑکیاں کرتی ہیں جیسے میری گرل فرنڈز کبھی مجھ سے بات کرتی تھیں مگر اس کی خاموشی تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی اور جب یہ ختم ہوئی تو سب کچھ ختم ہو گیا اس دن صبح آفیس جانے کے لیے سے پہلے میں نے مہر کو رات کے کھانے پر کچھ احتمام کرنے کے لیے کہا میرا دوست مونس چار سال بعد پاکستان آ رہا تھا اور میری شادی کے بعد پہلی دفعہ میرے گھر آ رہا تھا ممی اور پاپا اس ویکنڈ پر اسلام بھاد گئے ہوئے تھے اگر ممی وہاں نہ ہوتی ممی وہاں نہ گئی ہوتی تو میں مہر کی بجائے ممی سے کھانے پر احتمام کی بات کرتا رات کو کتنے بجے آئیں گے آپ کے دوست مہر نے مجھ سے پوچھا وہ مجھے گاڑی تک چھوڑنے آئی تھی سات آٹھ بجے تک آ جائے گا اور دیکھو تم بھی بہت اچھی طرح تیار ہونا وہ پہلی بار تمہیں دیکھے گا تم وہ گرین ساری پہننا جو تم نے یزدانی کے ڈینر پر پہنی تھی میں نے اسے ہدایات دی اس نے ہمیشہ کی طرح سر ہلایا مجھے یاد نہیں اس نے میری کسی بات سے اختلاف کیا ہو یا انکار کیا ہو اور مجھے اس کی عادت آٹھ لگنے کے باوجود پسند تھی مونس یہ میری بیوی مہر اور مہر یہ مونس ہے مراد نے مونس کے ساتھ میرا تعرف کروایا چار سال کے بعد یہ پاکستان آیا ہے اور آتے ہی سب سے پہلے میرے ہاں کھانا کھا رہا ہے وہ اس لئے بھابی کیونکہ اس نے پچھلے ایک سال میں مجھ تک آپ کی اتنی تعریفیں پہنچائی ہیں کہ مجھے آپ سے ملنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا میں مونس کی بات پر مسکرائی ملنے کا یا صرف دیکھنے کا مراد نے بیتہ کلوفی کے ساتھ کہا مونس مجھے دیکھتے ہوئے اس جملے پر کچھ بجھیں پا نہیں ملنے کا شادی کی کچھ تصویریں تو میری ایمیل کے ذریعے تم نے بجھوائی تھی ہاں اور تم نے تائید کی تھی میری بات کی کہ ہاں بڑی خوبصورت بیوی ہے میری اب ذرا ویسے دیکھ کر بتاؤں اپنی سرائے پر قائم ہو مونس اس کی بات پر اور جھیم پا میں زمجتا تھا کہ تم کچھ ٹھیک ہو گئے ہو مگر تم ابھی بھی اسی طرح ہوں اس پر اس نے مراد سے کہا ہاں میں تو اسی طرح ہوں اور مجھ میں تو اگلے تیس سال تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اب میری بیوی خوبصورت ہے تو کیا میں یہ نہ پوچھوں کہ خوبصورت ہے یا نہیں میں کھانا لگواتی ہوں اس سے پہلے مونس کچھ کہتا میں اٹھ کھڑی ہوئی مجھے احساس ہوا کہ مونس نے یقیناً میرے وہاں سے جانے پر خدا کا شکر ادا کیا ہوگا تمہارے پریکٹیکل جوکس کا اب کیا حال ہے مونس نے کھانے کی میز پر مراد سے پوچھا شادی کر لی اس سے بڑا پریکٹیکل جوک اور کیا ہوگا مراد نے اسی انداز میں کہا بھابی کو بتا ہے تمہارے چکروں کا مونس نے اچانک بڑی معنی خیز مسکراہت کے ساتھ کہا ہاں یار سب پتا ہے اپنی ساری گرل فرنڈز کے بارے میں بتا چکا ہوں مراد نے کندے اچھکاتے ہوئے کہا مونس نے بھی یقینی سے مجھے دیکھا واقعی بھابی میں نے جواب نہیں دیا صرف مسکرا دی اور تمہارے پریکٹیکل جوک سن کے بارے میں بتایا ہے بھابی کو ان کے بارے میں تم بتا دو تم کس لیے آئے ہو مراد نے مسکراتے ہوئے کہا میں چپ چاپ ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی میں نہ مراد کی افیرز میں دلچسپی تھی نہ اس کے پریکٹیکل جوکس میں مگر ہمیشہ کی طرح ایک چپ چاپ مسکراہت سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی وہ ایکسیڈنٹ والا کارنامہ سنایا تھا اپنا مونس اب کہہ رہا تھا کون سے ایکسیڈنٹ والا مراد نے ماتے پر چند بلوں کے ساتھ پوچھا دون ٹیل می کہ تمہیں اپنا کینیڈا جانے سے پہلے آخری کارنامہ بھول گیا مونس نے کچھ تنبیحی انداز میں کہا مراد نے یک دم کہہ کہا لگایا مائے گارڈ تم کو بھی کیا یاد آگیا وہ فیک ایکسیڈنٹ گوڈ گریشیس مراد نے اپنی پلیٹ میں چکن کا ایک اور ٹکڑا رکھتے ہوئے کہا بھابی مراد کو ہمیشہ آرٹرا مارڈرن لڑکیاں پسند ہیں اسے پردہ کرنے والی لڑکیوں سے بڑی چڑھ ہوتی تھی مونس اب مجھے کہہ رہا تھا چڑھ مجھے ان سے نفرت تھی اور مجھے جتنی نفرت تھی مونس صاحب کو اتنی ہی ہمدردی تھی ان سے مراد نے میری طرف میں توجہ ہوتے ہوئے کہا ایک دن میں رات کے وقت مونس کے گھر اس کے گھر سے کوئی کال کرنے گیا کہ لائن کراس ہو گئی دو لڑکیاں فان پر بات کر رہی تھی ایک لڑکی لبرل تھی دوسری کو زیادہ ہی دیندار بھی وہ پہری لڑکی کو بڑی نصیحتیں کر رہی تھی مراد کے لحظے میں بڑی تزہیق اور تحکیر تھی بوائی فرنٹ بنانا غلط ہے یہ غلط ہے وہ غلط ہے میں اور مونس کافی دیر ان کی باتیں سنتے رہے مونس بڑا متاثر ہوا اس دوسری لڑکی کی باتوں سے مراد نے چھیڑنے والے انداز میں مونس سے کہا نہیں بھا بھی یہ بات نہیں تھی وہ لڑکی باتیں ٹھیک کر رہی تھی اور جو کچھ وہ دوسری لڑکی کو سمجھا رہی تھی وہ بھی ٹھیک تھا مراد نے مونس کی بات مزاک اڑانے والے انداز میں کاٹی میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اس زمانے میں مونس کو ایسی لڑکیوں سے بڑی عقیدت ہوا کرتی تھی فون تو ہم نے بند کر دیا مگر ان دونوں لڑکیوں کے حوالے سے ہم دو تین گھنٹے بحث کرتے رہے بس یہ اتفاق ہی تھا کہ اگلے کچھ دن میں مونس کے گھر جاتا رہا اس مقصود وقت جب بھی ہم کال کرتے فون کی لائن کروس ہوتی اس وقت وہی دو لڑکیاں بات کر رہی ہوتی میں تو تنگ آگیا اس کی نصیحتیں سن سن کر مجھے یوں لگتا ہے جیسے دنیا میں وہی ایک پارسا اس کا نزول ابھی کچھ دیر پہلے جنت سے ہوا ہو مونس مراد کی بات پر ہنس پڑا میں نے ایک دن مونس سے شرط لگائی یہ لڑکی جو دوسروں کو بڑی نصیحتیں کرتی پھیر رہی ہے اسے خود کوئی موقع ملے گی دوسری لڑکی سے بھی بڑھ کر کارنامے کرے گی خوف کی ایک سرد لہر میری ریڑ کی ہڈی سے گزری تھی مجھے صوبیہ اور اپنی گفتگو یاد آنے لگی تھی فان وقت دو لڑکیاں بوائی فرنڈ نصیحتیں لبرل دیندار میں پلکیں جھبکائیں بغیر مراد کا چہرہ دیکھ رہی تھی دونوں لڑکیاں ہم نہیں ہو سکتی تھی آپ کے شوہر کا ذہن شیطانی ذہن ہے بھابی مونس نے مجھ سے کہا ہاں اور تو تو بڑا فرشتہ ہے مراد نے کہا میں بے حصو حرکت ان دونوں کو دیکھ رہی تھی وہ ہستے گپیں لگاتے کھانا کھاتے ہوئے اس قصے کو دہرا رہے تھے پانسو کی شرٹ لگائی تھی میں نے مونس کے ساتھ کہ میں تمہیں اس لڑکی کو ٹرپ کر کے دکھاتا ہوں اور میں نے کہا نہیں ہزار کی شرٹ لگاؤ کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ شرٹ ہار جائے گا وہ لڑکی اپنی باتوں سے اتنے مضبوط کردار کی لگتی تھی مونس کہہ رہا تھا اور میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ اگر ایک بار یہ لڑکی کے ساتھ فلرٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تو پھر آئندہ پردہ کرنے والی لڑکیوں کے بارے میں اپنی بقواس بند رکھے گا ایمانداری کی بات ہے مہر اگر میں اس لڑکی کو ٹرپ کرنے میں ناکام رہتا تو میں واقعی ان لڑکیوں کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاتا اور یہ بھی ممکن تھا کہ اس لڑکی سے شادی ہی کر لیتا اس کے باوجود کے اس زمانے میں مونس نے اس کی بات کرتی ہر زمانے میں اوکے ہر زمانے میں مجھے الٹرا مارڈرن لڑکیاں پسند تھی لیکن وہ لڑکی واقعی اتنے اچھے کردار کی ہوتی جتنا وہ اپنی باتوں سے ظاہر کرتی تھی تو میں ضرور مونس نے ایک بار پھر مراد کی بات کرتی ہمارے ایک دوست کا باپ ایک چینج میں تھا مراد نے اس کے ذریعے میرے فون کو چیک کروا کر دونوں نمبروں کو ٹریس کروا لیا اور پھر یہ اس لڑکی کو فون کرنے لگا کیا نام تھا اس لڑکی کا مراد اس لڑکی کا مونس پوچھ رہا تھا اس لڑکی کا نام اس کا نام مراد ہاتھ روک کر سوچنے لگا ہاں میمی نام تھا میرے کانوں میں ایک دھماکہ ہوا تھا یا پگلا ہوا سیسا تھا جو اتارا جا رہا تھا سامنے بیٹھا ہوا مرد کون تھا کیا کہہ رہا تھا کیوں کہہ رہا تھا میں نے اسے اپنا نام مومی بتایا تھا یہ مونس کا نکنیم ہے میمی اور مومی زبردست کامبینیشن بن گیا تھا مراد ہس رہا تھا وہ لڑکی چند بار کی گفتگو کے بعد ہی مجھے شادی پر مجبور کرنے لگی تب میں نے پلان کیا اس کو کہیں باہر ملواتے ہیں اور ہم دونوں سے شرمندہ کریں گے مگر وہ ملنے پر کسی طرح رضا مند ہی نہیں ہو رہی تھی پھر میں نے اس دن اسے موبائل پر فون کر کے یوں ظاہر کیا جیسے میں اپنی بائک سے گر گیا ہوں اور شدید زخمی ہوں میں نے اس کو مدد کے لیے آوازیں دی مگر وہ لڑکی نہیں آئی پھر بھی شرٹ میں جیت گیا تو مونس بچارہ تو اس کے بعد مجھے نظر نہیں ملا سکا تو نے دوبارہ کبھی اس لڑکی کو فون نہیں کیا نہیں آرے ایک ہفتے کے بعد تو میں کینیڈا چلا گیا ویسے بھی میں بور ہو گیا تھا اس سارے تماشے تھے کیا ہوا مہر کھانا کیوں چھوڑ دیا مراد نے پہلی بار مجھ پر گوھر کیا میں نے بھی پہلی ہی بار مراد کو دیکھا تھا یا مومی کو دیکھا تھا اس کی آواز جیسے میں علوین سمجھتی رہی وہ چار سال کے بعد ایک چہرہ بن کر میرے سامنے آگئی تھی سانو کبلہ تے کعبہ سونا یار دسیندہ میں چار سال کے بعد اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کے لیے عشق حقیقی سے عشق مجازی پر آئی تھی تیرے عشق نے ڈیرہ میرے اندر کی تھا بھر کے زیر پیالا میں تا آپ پہ پیتا میں نے جس آدمی کے لیے چار سال میں روح کو جسم بنا ڈالا تھا وہ میری پارسائی کو ہزار روپے کے لیے جانچ رہا تھا کوئی تلسم تھا جو ٹوٹا تھا مگر کہاں ٹوٹا تھا اور انسان شر کو اس طرح مانگتا ہے جیسے خیر کو بے شک انسان بڑا ہی جلد باز واقعہ ہوا تھا میرے ہاتھ سے کانٹا چھوٹ کر پلیٹ میں گرا پھر چھوڑی میرے ہاتھوں کی گرفت سے باقی سب کچھ چار سال پہلے چھوڑ گیا تھا جس مرد کے لیے سب کچھ چھوڑے بیٹھی تھی اس کے لیے میمی کیا تھی کچھ نہیں کچھ بھی تو نہیں اسے اس نام کا سوچ کر بھی بہت کچھ یاد آیا تھا اور میں تھی کہ مومی کے نام کو وہ گلے کا تعویز بنائے پھرتی تھی اس نام کو جس کا اس مرد سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جسے میں پہلی بار دیکھ رہی تھی وہ انسان تھا اسے میرے ساتھ یہی کرنا تھا وہ خدا تو نہیں تھا جو رحم کرتا اور میں میں نے انسان کو چاہا تھا پا لیا تھا اور اب جب پا لیا تھا تو کیا پایا تھا زلط رسوائی صفاقی برحمی اس نے کہا تھا ان دنوں اس نے مجھے وہاں سڑک پر اس لیے بلوایا تھا کہ وہ مجھے شرمندہ کرنا چاہتے تھے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کیا وہ تب مجھے شرمندہ کرنا چاہتے تھے یا کچھ اور کرنا چاہتے تھے جس فار انجوائیمنٹ یہ جس فار ایڈونچر اور انسان شر کو اس طرح مانگتا ہے جیسے خیر کو بے شک انسان بڑا جلدباز واقع ہوا ہے اور آئینہ مجھے اپنا آکس دکھا رہا تھا میرا میک اپ سے لتھرا چہرہ میرے تراشیدہ بال میرے اریان بازو سینہ شفون کی مہین ساری سے جھلکتا بلاوز سے نیچے کمر اور ناف تک کا میرا جسم میں نے بے یقینی سے اس سکس کو دیکھا یہ مہر سمی نہیں ہو سکتی تھی اے اللہ آپ کے فضل اور مہربانیوں کی کوئی کمی نہیں میں قدم قدم پر آپ کو احسان کرتا ہوا پاتی ہوں مجھ سے آپ کی مہربانیوں کا شکر ادا نہیں ہو پاتا میری اس کمی کو درگزر فرما مجھے ہر درد اور تکلیف سے محفوظ رکھ میرے دل کے سکون اور میری خوشیوں کی حفاظت فرما چار سال بعد میری ماں کی آواز کسی اسم آزم کی طرح میرے وجود کے اندر گونجنے لگی تھی اور چار سال بعد ٹھیک چار سال بعد مجھے اللہ یاد آ گیا تھا اور جو انسان کی شارق سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ جو اس کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے دونوں کو ایان کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ جس نے چار سال پہلے اس دن میرے سارے راستے مسدود کر کے مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیا ان دونوں کے سامنے جا کر مجھے زلط نہیں دی اس کے باوجود کہ میں غلط راستے پر تھی پر اس نے میرے ایب کو ڈھاپ دیا مجھ پر رحم کیا میرے چہرے پر قالت نہیں ملی وہ اللہ جس نے میری زبان گنگ کر کے میرے ماں باپ کے سامنے میری عزت رکھی اور وہ اللہ جس نے اسی شخص کو میرا مقدر بنایا جس کے لیے میں نے دعا نہیں زد کی تھی اور انسان شرق کو اس طرح مانگتا ہے جیسے خیر کو بے شک انسان بڑا ہی جلدباز واقعہ ہوا ہے چار سال بعد مجھے وہ اللہ یاد آیا تھا جس سے میں رحم مانگتی تھی اور میں نے اس عشق کا اصلی چہرہ دیکھ لیا تھا جسے میں قبلہ اور قابہ بنائے بیٹھی تھی ہزار روپیا میں نے اللہ کو ایک مرد کے لیے جان چا تھا اس مرد نے مجھے ایک ہزار روپے کے لیے حساب برابر ہوا میں نے ساری کے پلو کے ساتھ اپنے اوریاں جسم کو ڈھانپنے کی کوشش کی میں ناکوام رہی شفون کی ساری برہنہ جسم کو ڈھانپ لیتی اس طرح مانگتا ہے جیسے خیر کو بے شک انسان بڑا ہی جلد پانس واقعہ ہوا ہے ہاں میں نے چار سال پہلے راتوں کو جا کر تحجد میں اپنے لیے شرحی لیا تھا وہ شرح جس سے اللہ تعالی نے مجھے بچا لیا تھا مگر میری زد تھی مجھے وہ ملے اور وہ ہی ملے تو پھر اس نے مجھے وہ دے دیا تھا آخر مجھے اللہ سے مانگنا آتا تھا میری دعا کیسے نہ قبول کرتا میں چار سال پہلے کی مہر سمی ہوتی اور مومی میری زندگی میں نہ آیا ہوتا تو میں مراج جیسے کسی شخص کو اپنی زندگی کا ساتھی کبھی نہ بناتی ستھی ذہنیت کا وہ خوبصورت مرد وہ آدمی نہیں تھا جس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی اسے اللہ نے میرے مقدر میں لکھا بھی نہیں تھا مگر میں نے زد کی تھی دعا سے اپنا مقدر بدلا تھا اور اس بدلے ہوئے مقدر کو دیکھ کر اب مجھے خوف آ رہا تھا میں کیسے اس آدمی کے ساتھ رہوں گی جسے میں نے خود لیا تھا میرا دل چاہا میں اس گھر سے بھاگ جاؤں دنیا سے بھاگ جاؤں وہاں میرے لئے کچھ نہیں رہا تھا چند منٹ لگے تھے مجھے اپنے کمرے سے کار کی چابی اٹھاتے ہوئے اور اپنا موبائل لیتے میں نے اس گھر پر آخری نظر بھی نہیں ڈالی میں نے اس گھر کے لیے بہت بڑی قیمت ادا کی تھی مجھے پتہ نہیں تھا بھاگی کو یہ سب کچھ اتنا برا لگے گا تمہیں چاہیے تھا مجھے روک دے تھے مونس نے معذرت خواہانہ انداز میں مہر کے ڈائننگ روم سے نکلنے کے بعد مجھ سے کہا میں خود بھی تب تک تشویش میں مبتلا ہو چکا تھا وہ کبھی اس طرح ناراض نہیں ہوتی تھی بلکہ ایک سال میں وہ کبھی مجھ سے ناراض ہوئی ہی نہیں تھی میں نے تو کوئی پہلی بار اس کے سامنے گرل فرنڈ کا ذکر نہیں کیا تھا میں اکثر کرتا تھا وہ صرف مسکراہت کے ساتھ سب کچھ سن لیتی پھر اب کیا ہوا تھا تم جاؤ بھابی کو منا کر لاؤ مونس نے مجھے کہا میں بھی ان سے ایکسکیوز کر لوں گا ہاں مجھے لگتا ہے یہی کرنا پڑے گا تم کھانا کھاؤ میں اسے لے کر آتا ہوں میں اپنی کرسی چھوڑتے وقت باہر لاؤنج میں نکل آیا تب ہی میں نے باہر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنی میں حقہ بکہ رہ گیا وہ گھر سے باہر جا رہی تھی اس وقت وہ بھی اتنی معمولی سی بات پر ناراض ہو کر میں تقریباً بھاگتا ہوا باہر پورچ میں آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اس کی گاڑی گیٹ سے باہر نکل چکی تھی اور چوکی دار گیٹ بند کر رہا تھا میری تشویش میں ایک اور اضافہ ہوا آخر وہ اس طرح گئی کہاں تھی لاؤنج میں واپس آ کر میں نے فان اٹھایا اس کے موبائل پر کال کی مجھے امید تھی موبائل اسی کے پاس ہوگا مگر مجھے خدشہ تھا وہ میری کال ریسیف نہیں کرے گی میرا خدشہ ٹھیک ثابت نہیں ہوا اس نے میری کال ریسیف کر لی تھی تم کہاں جا رہی ہو مہر میں نے اس کی آواز سنتے ہی کہا میں ایک سڑک پر ہوں یہ سڑک میرے گھر جا رہی ہے مجھے شبہ ہوا اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی اور میں اپنے گھر سے دوبارہ کبھی تمہارے گھر نہیں آؤں گی I'm sorry مہر مجھے تم سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی مگر اتنی ناراض کی اس نے میری بات کاٹی میں نے اپنی زندگی کے چار سال جس شخص کی موت کے سوگ میں گزار دیئے اس کے نظریک میں صرف ایک پریکٹیکل جوک تھی ایک بیٹ بس وہ اب رو رہی تھی مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی کیا حق پہنچتا تھا تمہیں کسی کی پارسائی کو جج کرنے کا کیا تم خدا تھے مہر میں نے کچھ کہنا شروع کیا میں نے ایک غلط ہی کی اور تم نے مجھے دوزخ پہ پھینک دیا میں نے ایک گناہ کیا تھا مگر میں بری لڑکی تو نہیں بن گئی تھی مگر تم نے تو پوری دنیا کی کالک اٹھا کر میرے مو پر مل دی تم کیا کہہ رہی ہو مہر میں تقریباً چلا اٹھا میمی مہر نہیں میمی وہ بلگتے ہوئے کہہ رہی تھی اور مجھے جیسے غش آ گیا تھا میمی تو کیا وہ میمی تھی وہی لڑکی او میرے خدا ایک بھول صرف ایک بھول ہوئی مجھ سے اور تم نے مجھے وہ بھی نہیں بخشی اللہ تو کیا کچھ معاف نہیں کر دیتا میں نے تمہارے لئے اللہ کو چھوڑ دیا I made a wrong choice I preferred you وہ اب حضیانی انداز میں کہہ رہی تھی تب مجھے شرمندگی نہیں صرف شوق لگا تھا ہم سب انسان ہیں ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں پھر تم نے میری غلطی پر میری ذات کو چراہے میں تماشا بنا کر کیوں رکھ دینا چاہا مہر تم واپس آؤ ہم دونوں بیٹھ کر بات کرتے ہیں تمہیں مجھ سے جو بھی کہنا ہے گھر آ کر کہو میرے سامنے آ کر میں نے بلاخر اپنے آساب پر قابو پاتے ہوئے کہا مجھے تم سے گھین آتی ہے مراد مجھے تو اپنے آپ سے بھی گھین آتی ہے میں تو کسی کو بھی مو دکھانے کی قابل نہیں رہی نہ تم کو نہ اللہ کو کسی کو بھی نہیں میں تو اب دوبارہ اللہ کے سامنے تک جانے کی قابل نہیں رہی میں تو اس سے معافی تک نہیں مانگ سکتی میں تو اس قابل نہیں رہی کہ اس کی باتوں میں بیربتگی تھی یوں لگا جیسے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا ورنہ اللہ وہ اللہ کی بات کب کرتی تھی میرے اور اس کے بیچ اللہ کب آیا تھا کبھی بھی نہیں تم کہاں ہو میں نے اس کی بات کارٹ کر پوچھا اس نے کچھ نہیں کہا وہ صرف بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی مہر مہر میری جان میں کچھ اور نہیں کہہ سکا میں نے ایک زوردار دھماکہ سنا اور پھر مہر کی چیخ اور پھر خاموشی اور فان کا ریسیور ہاتھ میں لیے پاگلوں کی طرح چیختا گیا دوسری طرف شور تھا آوازیں تھی بہت سی آوازیں صرف ایک آواز نہیں تھی میں نے اس رات دنیا کو سناٹے میں اترتا پایا بس ایک میں تھا جو چیخ رہا تھا چلا رہا تھا اور اس لمحے زندگی میں پہلی بار مجھے اللہ یاد آیا